بسم اللہ الرحمن الرحیم پلازے میں لگے ائر کنڈیشن سسٹم پھٹنے سے دھما کے فائر برگیڈ کے دو درجن سے زائد گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں مصروف ریسکیو کے کام میں رکاوٹ ڈالنے پر سیکیورٹی انچارج اور ملازم گرفتار سیاسی کھیل کا فیصلہ کے مرحلہ وزیراعظم فیلڈ سیٹ کرنے میں مصروف آج گور کمیٹی کا اجلاس طلب وزیراعظم سیاسی امور پر مشابرت کریں گے پی ٹی آئی کا وزیراعظم ہم تمہارے ساتھ ہیں نارے کی تحت مہم کا فیصلہ سولہ مارچ کو سوات بیس مارچ کو مالاکنڈ میں جلسے کرنے کا اعلان کاراچی میں بھی پاور شو کا فیصلہ انیس مارچ کو جلسہ کرنے کی تجویز وزیراعظم کا ساتھ دینا ہے یا اپوزیشن سے ہاتھ ملانا ہے کاف لیگ کی قیادت حتمی فیصلے کے لیے آج سر جوڑ کر بیٹھے گی کاف لیگ کی قیادت سے ایم کیو ایم کیا وفت بھی ملے گا پیرویز الہی کہتے ہیں کاف لیگ ایم کیو ایم اور بی اے پی مل کر چل رہے ہیں شہباز شریف سے ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے عمران خان کوششیں چاری رکھیں جہانگی تین گروپ کا فیصلہ کو انجلاس ساج لاہور میں طلب اون چہدری کی اسلامباد میں چودی برادران سے ملاقات ترین گروپ کاف لیگ کو اپنی حمایت کے متعلق دو دن میں بتائے گا حمزہ شباز سے بھی ملاقات کی جائے گی 48 قیمٹے میں مزید رابطے متوقع تحریک انصاف کے اپنے نمبر پورے ہیں تو واضح طور پر دکھائے گورنر سن سے ملاقات میں ایمکیو ایم کا مطالبہ کہا ہم تو ساتھ کھڑے ہیں انتشار پی ٹی آئے میں ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کاف لیگ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے ایمکیو ایم نے اپنا تمام آپشن کھلے ہیں چاہتے ہیں جمہوریت چلتی رہے ہیڈلائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر